نمسکار میں راہیلا رحمان آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں لیوکوڈرما ایڈوکیشن پر بیسٹ ہماری اس خاص شو میں جس کا نام ہے ایمیل ہیلتھ کیر ہیلپنگ ان لیوکوڈرما یعنی سفید داغ دوستہ ہم اکثر بیماریوں سے گھرے رہتے ہیں لیکن کئی بار کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے صرف دس تک بھر سے ہمارا وجود کپ کپ آنے لگتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہماری روشنی بھری زندگی پر ایک عجیب سا کالا اندھیرہ چھانے لگتا ہے لیکن اس کالے اندھیرے کے بیچ روشنی کی کرن بن کے آتی ہے ہماری سوچ جی ہاں دوستو ہماری پوزیٹیف سوچ اگر ہماری سوچ پوزیٹیف ہے تو ہم بڑی سے بڑی بیماری سے بڑی سے بڑی سمسیا سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں پھر چھائیں وہ سمسیا سفید داغ یعنی لیوکوڈرما کی ہی کیوں نہ ہو اب آپ یقیناً سوچیں گے کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہے کیسے possible ہو سکتی ہے یہ بات تو دوستو آپ کے انہی سب سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہم لے کر آئے ہیں اپنا یہ شو اور ہم آپ کو ملوائیں گے جانی مانی لیوکوڈرما ایکسپرٹ ڈاکٹر نتکا کوہلی جی سے جو کی جڑی ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر سے ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر جس نے شروع کیا ایک ریولیوشن اور ڈی آ ڈی او کے سائنٹسٹس کی ریسرچ کو آدھار بنا کر سفید داغ مینیجمنٹ کے اکشتر میں جگائی ایک نئی سمبھاؤنا ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کا یہ پریاس آج ایک مہا ابھیان بن چکا ہے ایکسپرٹ ٹیم آف ڈاکٹرز کے سمرپن اور اتھک پریاسوں سے اب تک سفید داغ سے پیڑیت بیس آزار سے زیادہ لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے سفید داغ کے خلاف اس مہا ابھیان کا نترتو کر رہی ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کی لیڈنگ آئیورویدک ایکسپرٹ ڈاکٹر نیتکا کوہلی دوستو آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نیتکا کوہلی آئیے سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر نیتکا کا ڈاکٹر نیتکا آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو تو آج ہم بات کریں گے کیسے پوزیٹیو سوچ رکھ کر ہم سفید داغ جیسی بڑی سمسیا سے بھی آسانی سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اگر آپ کے مند میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ان نمبرز پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر ابھی دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر نیتکا جیسے کی میں نے کہا کی پوزیٹیو سوچ کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کی کیسے سفید داغ کی ٹریٹمنٹ میں کارگر ہوتے ہیں تو کیا رول رہتا ہے پوزیٹیو سوچ کا اگر ہم سفید داغ کے لیے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں راہیلا جی آپ نے بہت ہی اچھا کوشن میرے سے پٹک جیا ہے پوزیٹیو سوچ کا لیوکوڈرما کی علاج میں نہیں کسی بھی بیماری کے علاج میں بہت اچھا اور بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بلکل کیونکہ اگر آپ پوزیٹیو ہیں کہ یہ علاج کارگر ہوگا یا یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے تو آپ اپنے جو ریکاوری ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ ریزلٹس جلدی دیکھتے ہیں پریکٹیکل ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ کتنے پیشنٹس ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہوا تو بھی ٹھیک ہے نئی ہوا تو بھی ٹھیک ہے وہ پیشنٹس جلدی ریکاوری لے لیتے ہیں کیونکہ وہ اس ٹینشن سے فری ہیں کہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا کیا ہونے والا ہے اور بچے اس کا بہت اچھا ایکزامپل ہے جو بچے کیر فری ہیں چھوٹی سے عمر میں چار یا پانچ سال کے جو بچے ہیں ان کو بلکل سٹریس نہیں رہتا ہے کیا ہے ان کو کیوں ہے یہ پرابلم وہ بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے تو پوزیٹیو آٹیٹیوٹ کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے بلکل یقین ہے اگر ہم وشواس رکھیں گے تو دوا بھی زیادہ اثر کریں گی بلکل کس طریقے کی نیگٹیوٹی آ جاتی ہے جو لوگ سفید داکھ سے پیڑت ہوتے ہیں ان کے اندر کیونکہ آپ نے تو کئی کیسز پڑھے ہوں گے کئی کیسز سے آپ نے ڈیل کیا ہوگا کس طرح کی سوچ ان کی ہو جاتی ہے دیکھیں نیگٹیو آٹیٹیوٹ کا کوئی بھی پیرامیٹر نہیں ہے یہ کسی بھی حد تک ہو سکتا ہے پیشنٹ کئی بار بہت ڈپریشن میں ہوتے ہیں کئی بار وہ اس چیز کو ریجسٹر کرتے ہیں کئی بار وہ نہیں بھی ریجسٹر کرتے ہیں تو ایسے میں رول آ جاتا ہے ایک اچھے ڈاکٹر کا کئی بار پیشنٹ سے ہم بولتے ہیں کہ آپ نیند کیسی لیتے ہیں تو ان کا جواب آتا ہے کہ نیند کم ہے یا ڈسٹرپڈ ہے تو پیشنٹ بہت زیادہ اوہر ورک کر رہے ہیں اس وجہ سے سٹریس میں ہے باڈی سٹریس میں ہے اگر وہ اوہر ورک نہیں کر رہے ہیں تو یا تو وہ سوچ زیادہ رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جب پیشنٹ ہماری کلینک پہ آتے ہیں تو ان کی ہسٹری لیتے ہوئے ہمیں کہیں نہ بہت اچھے اچھے کلوز مل جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں سٹریس کے اوپر اور کاؤنسلنگ کا رول آتا ہے بلکل تو یعنی کہیں نہ کہیں نگیٹیوٹی اگر ہم دور کریں اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ بڑھیں تو الاج بھی ہمارا سنبھا ہوتا ہے اور زیادہ اثر کرتی ہیں میڈیسنز بھی بلکل الاج آسان ہو جاتا ہے بلکل آسان ہو جاتا ہے یا ایک کولر ہمارے ساتھ معاف کیچے کو رکنا پڑھ رہا ہے مجھے آپ کو کولر ہمارے ساتھ ان کا کول لیتے ہیں بلکل آسان ہو جاتا ہے بہت بہت سواغت ہے ایمیل ہیلتھ کے لیوکوڈرما میں آپ کا آپ کا نام توہین شرما بول رہا ہوں میں گازی آباز سے بول رہا ہوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نتکہ سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں نمشکار توہین کیسے ہیں آپ اچیلی میں گازی آباز سے بلونگ کرتا ہوں دوسری بات جو میرا لیوکوڈرما کا پوبلم میں سفر کر رہا ہوں میرے کوئی پوبلم میں بہت سارے سے ہے پہ ٹویٹمنٹ میں میں نے ہر جہ کیا بات کچھ چیزیں مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی جیسے بتایا جاتا ہے کہ بہت جگہ پہ دبائی کھانی چاہیے یا نیم کا پالن کرنا چاہیے بات نیم کے پالن کساب سے بھی علاوہ بھی کچھ چیزیں جیسے سٹریس ہوتا ہے انسان کا مان سکتا نہ ہو ان چیزوں سے مطلب کیسے باہر نکلا جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم دبائی تو کھاتے ہیں اور سب کچھ کرنے کے بعد کبھی کم ہونے لگتا ہے کبھی کبھی بڑھنے لگتا ہے تو یہ کیا سٹریس اس کا مین کارن ہو سکتا ہے دیکھئے توہین جی میں مانسک تناب کو ایسا مانتی ہوں کہ یہ بیماری کو onset بھی بیماری کا کر سکتا ہے کسی کو اگر کوئی پریشانی نہیں ہے سفید داغ نہیں اور سٹریس بہت زیادہ ہے تو ان کو بھی سفید داغ ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو سفید داغ ہیں جیسے کی آپ کو ہیں تو بھی مانسک تناب الاج میں بادھا کرتا ہے داغوں کو بڑھا سکتا ہے تو ایسے میں ایک صحیح الاج کے ساتھ مانسک تناب کو بھی دور رکھنا چاہیے سوری سوری تو انٹرپٹیو یہ چیز جیسے سٹریس یہ ہاتھ سے کوپ اپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی بار ایسا ہوتا ہے جیسے کوپ اپ کرنے بہت مشکل ہو جاتا ہے پیشن کی لئے تو کیا ایسی چیزیں جو مجھے کرنا چاہیے یا ہر پیشن کو کرنا چاہیے جس سے ہم اس چیز سے سپیشلی ماللپ we can get rid of this thing ہم کیسے نکلے ہاں سے جی بلکل توہین جی آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے کہ سوسائیٹی کی وجہ سے مانسک تناب بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں پیشنس کو میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کیونکہ آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی چھوٹ کی بیماری نہیں ہے this is just cosmetic disorder جیسے کی کسی کا رنگ زیادہ کالا ہے یا کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے لمبی ہے اس سے ان کی پسنالیٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر آپ کچھ کام کرتے ہیں یا آپ کے اندر کوئی خوبی ہے وہ آپ کی باہری بیوٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو ریلائز کرنا ہے یہی سب سے پہلے بیوٹی سے اپک پیشن کے لیے ہے تونین جی بلکل آپ پریشان مت ہوئی ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے کہ آج ہمیں شو میں بھی بات کر رہے ہیں پوزیٹیف سوچ رکھنا ہے آس پاس کے لوگ کچھ بھی کہیں آپ کو خود بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے اور اپنی سوچ کو آپ پوزیٹیف رکھیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکیں گے کہ کتنا اثر ہوگا آپ کے اسے لاج میں اور ہماری یہی کامنا ہے کہ آپ جل سے جلد بلکل ٹھیک ہو جائیں اور آپ کو کانفیڈنس واپس آجائے تینکیو سو مچ فور کالنگ اوکی تینکس الوٹ تینکیو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں سفید داگ پر پوزیٹیف سوچ کے پربھاوکا اگر آپ کے مند میں بھی کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ان نمبرز پر جو آپ کے ٹی وی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر نتکہ اور ان کی پوری ٹیم آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لئے تت پر ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گے ڈاکٹر نتکہ کہ آپ کے ایمل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسر سینٹر کے ڈاکٹر ہیمانشو ہمارے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جڑ رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہیلو ڈاکٹر ہیمانشو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے شو میں یہاں پر میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ جو فیملی ہیں جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں فیملی اور فرینڈز ہیں ان کا کیا رول رہتا ہے اس ٹریٹمنٹ کے دوران کیونکہ سب سے زیادہ جو سٹریس ہوتا ہے وہ لوگوں کی باتوں سے ہی ہوتا ہے ایسے میں فیملی کا کیا رول ہونا چاہیے رائیلا جی پیشنٹ کے گھر والوں کا بہیویئر اس کے بیماری کو ٹھیک کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پہ لے کرتا ہے ان کا بہیویئر پوزیٹیو ہونا چاہیے نارمل ہونا چاہیے کیجول ہونا چاہیے انہیں پیشنٹ کو اس چیز کا احساس کرانا چاہیے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ کیول ایک کسیمٹک پراؤلوم ہے اسکن کی پراؤلوم ہے ایک اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا یدی بات کریں بچوں کی تو پیشنٹ بچوں کو لے کے بہت جیدہ کوئنشیس ہوتے ہیں جب بچے کو لیکوڈرما ہو جاتا ہے تو پیشنٹ اس کی بات ریلیٹیف سے کریں گے آسپڑو سے کریں گے اسکول میں کریں گے سبھی جگہ کریں گے وہ معصوم سا بچہ جیسے یہی نہیں پتا ہوا کیا ہے جب پیرنٹس دن میں پچاس بار کم سے کم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور ہر بار اس سے یہی کہیں گے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا تو بچہ بھی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سوچنے لگتا ہے کہ کچھ تو جرور ہوا ہے اور یدی گلتی سے وہ بچہ لڑکی ہے تو آپ اس کے مینٹل لیول کو دیکھیں جی رہا اس کی پرولم پریوار کے لئے ایک سمسیہ بن رہی ہے پریوار اس کی بیماری کو لے کے چندے تھے اس کی شادی کو لے کے چندے تھے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پریوار کے لئے ایک بوجھ ہے اس کے کانفیڈنس کی تو دھجیاں اڑ جاتی ہیں آپ سوچیں اس بچے کے مینٹل لیول کا کیا ہوگا اس بچے کا مینٹل لیول اسی لیے میں پیشنٹ کے پریوار والوں سے یہاں پر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کی سوچ پیشنٹ کے لئے پوزیٹیو ہونی چاہیے نارمل ہونی چاہیے اسے اس چیز کا احساس ہی نہ کرا جائے کہ وہ ایک بیماری سے گرسیت ہے اسے صرف اس چیز کا احساس کرا جائے کہ ایک نارمل کاسمیٹک پرولم ہے کیونکہ یدی آپ اس کو بار بار کوئنشس کر رہے ہیں بار بار اس کو اسی بیماری کے بارے میں بار 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 ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بتا رہے ہیں تو آپ اس کے ہیلپ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے لیوکوڈرما کو اور بڑھا رہے ہیں تھانکیو سو مچ ڈاکٹر ہمانشو اتنی اچھی انفرمیشن دینے کے لئے تھانکیو راہیلہ جی تھانکیو ڈاکٹر نیتگا تو دوستو آج ہم اپنے اس شو میں بات کر رہے ہیں کہ کیسے پوزیٹیو سوچ کے ذریعے ہم سفید داک کا علاج سمبھف کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی اپنا ٹی وی آن کیا ہے ہمارا شو ابھی دیکھنا شروع کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ نے کافی کچھ انفرمیشن میس کر دی ہے لیکن آپ اس کے لئے بلکل پریشان مت ہوئے کیونکہ ہم اپنا یہ اپیسوڈ ری ٹیلی کاسٹ بھی کریں گے ڈاکٹر نتکا اور ان کی پوری ٹیم آپ کو ہمیشہ ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہے آپ کو بس ان نمبرز پر کال کرنا ہے جو آپ کے ٹی وی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر نتکا جس طریقے سے ہم یہ پوری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ سفید داک سے پیڑی جو انسان ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سٹریس ہوتا ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اور وہ علاج کروائے اس سے پہلے کہیں نہ کہیں اس کی مائنڈ سیٹ جو ہوتی ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا آپ لوگ کاؤنسلنگ بھی سجیسٹ کرتے ہیں یا پروائیٹ کرتے ہیں دیکھیں رائیلا جی بینہ کاؤنسلنگ کے ہمارا علاج بالکل ادھورا ہے کاؤنسلنگ پر سٹیپ ہے پیشنٹ کے لئے کیونکہ جب پیشنٹ آتے ہیں پہلے بات تو وہ ڈاکٹر سے یہ وشواس ہی چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ already اتنے زیادہ فیلڈ ان کے اٹیمٹ ہو چکے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کو لے کر کہ وہ پہلے تو یہی سننا چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو کاؤنسلنگ اس میں رول ادا کرتے ہیں دوائیاں لکھنے سے یا دوائیاں بتانے سے بھی پہلے میں ان سے بات کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کو خوش رہنا ہے یا آپ کو اپنے آٹیٹیوڈ میں چینجز لانے ہیں تو کاؤنسلنگ کے بینہ یہ سمبھاب نہیں ہے اور کاؤنسلنگ بہت انٹیگریل پارٹ ہے ہمارے ٹریٹمنٹ کا کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیفکلٹی سپیس کرنی پڑتی ہوں کہ جب آپ کاؤنسلنگ دیتے ہیں بہت بہت دپریشن میں ہوتے ہیں ایسے پیشنٹ پریشانی میں لی یہ آتی ہے کئی بار آپ کو پیشنٹ کو کاؤنسل کرنا پڑتا ہے کئی بار ان کے فیملی میمبرز کو اور کئی بار اس حد تک ہوتا ہے کہ مجھے لکھ کر دینا پڑتا ہے سکول وغیرہ کے لیے یا ورک پلیس کے لیے کہ یہ کاؤنسل نہیں ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے ان کو لکھت میں چاہیے ان خاص ہو سے اگر آپ سکول میں دے رہے اتنے ایجکیٹر بچے کھیل سکتے ہیں اور ہمیں ایسے کالز بھی آتے ہیں کہ ہمارے بچے کو تو نہیں ہے پڑو اس میں کسی بچے کو ہے تو ہمارے بچہ کھیلنے جا سکتا ہے تو ایسے لوگوں پر مجھے دکھ آتا ہے کہ ایسی سوچ نہیں ہونے چاہیے آج کل یہ سوچ بدلنے کا ٹائم آ گیا ہے اور کاؤنسلنگ ضروری نہیں ہے کہ پیشنس کی ہی ہم کرتے ہیں کئی بار ہمیں فیملی میمبر کی بھی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے بہت ضروری ہے وہ اس حالات میں بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نتیکہ ہمیں اتنی اچھے انفرمیشن دینے کے لیے اتنی ویلیو بل انفرمیشن دینے کے لیے تھانکیو سو مچ تھانکیو راہیلا تو دوستو آج ہم نے بات کی کہ کیسے پوزیٹیو سوچ کے ذریعے ہم سفید داگ جیسی گمبھیر بیماری سے بھی ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اسے پراجد بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے مند میں اب بھی کوئی شنکہ ہے کوئی سوال ایسا ہے جو ہم اس ڈسکشن کے دوران نہ پوچھ پائے ہوں تو آپ ہمیں بے ہیچک سمپر کر سکتے ہیں اس پتے پر ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر 2699 مین پٹیل رو ویسٹ پٹیل نگر اپوزیٹ میٹرو پیلر نمبر 208 نیو ڈہلی 110 008 ہمارے فون نمبرس ہیں 0801 010 3434 0786 100 3434 ہماری ایمیل آئی ڈی ہے cure at emilhealthcare.com ہماری ویب سائٹ ہے www.emilpharmaceuticals.com دوستو کہتے ہیں نا کہ اگر مانو تو بھگوان نہ مانو تو پتھر یہی وشواس ہے جو ہمیں اپنے اندر جگانا ہے اگر ہمیں وشواس ہے ہماری سوچ پوزیٹیو ہے کہ ہم سفید داک کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں تو یقیناً ہم اسے ہرا دیں گے اور ویجے پائیں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات کچھ نئی جانکاری کے ساتھ لیکن تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں سوست رہیں کیونکہ ہمیں آپ کی فکر ہے موسیقی موسیقی موسیقی